موسیقی آج ہماری دیسٹینیشن بینس آرز شہر ہے بینس آرز تاریخ و ثقافت کا گھر ہے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں کی بنیاد سے تو اس شہر کی دو بنیادیں رکھی گئی تھی اس کی پیلی بنیاد فیٹرو مینڈوزا نے پندرہ سو چھتیس میں رکھی تھی اور اسے پندرہ سو اکتالیس میں اس کے اپنے شہریوں نے تباہ کر دیا تھا پندرہ سو اسی میں جو آئین ڈگارے نے دوسری بار اس کی بنیاد رکھی دونوں بنیادیں پیرو کی وائس سیرائیٹی کے تحت ہوئی تھی جو اسپینیس سنتنت کی کالونی تھی سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں شکریہ بینس آرز ارجنٹینیا کا سب سے بڑا شہر اور دالل حکومت بھی ہے بینس آرز میٹرو ایریا کی موجودہ آبادی ایک کروڑ ترپن لاکھ ستر ہزار ہے جو دو ہزار اکیس کے مقابلے میں سفر اشاریہ سات تین فیصد اضافہ ہے دو ہزار اکیس میں بینس آرز کے میٹرو ایریا کی آبادی ایک کروڑ باون لاکھ اٹھاون ہزار تھی اور یہ دنیا کا اکیس پر بڑا شہر ہے اس شہر میں خواتین اکاون اشاریہ نو ایک فیصد اور مرد حضرات اٹھالیس اشاریہ سفر نو فیصد ہے اس شہر میں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے بینس آرز کا شہری علاقہ دو سو تین مربع کلومیٹر اور میٹرو پولٹین تین ہزار آٹھ سو تیس مربع کلومیٹر ہے اس شہر کو چھپیس ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں کی سب سے اونچی عمارت کا نام ال بی آر ٹاور ہے جو کہ دو سو پینتیس میٹر بلند ہے اور چون منزلوں پر مشتمل ہے بینس آرز شہر کی برامدات میں پرزے، کاغذ، لوہا، سٹیل، مشینے اور ازار شامل ہیں بینس آرز شہر کی برامدات میں مکعی، سویابین کا تیل، سویابین اور کارے شامل ہیں اس شہر کا جی ٹی بی ایک سو اٹھارہ بلین یو ایس ڈالر ہے اور اس شہر کا پر کیپیٹل تیس ہزار تین سو نو یو ایس ڈالر ہے یہاں پر موسم کرمہ ساڑھے تین مہینے تک دیتا ہے تیس نومبر سے تیرہ مالج تک اوسٹ یومیہ درجہ حرارت ستتر فورن ہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے بینس آرز میں سال کا گرم ترین مہینہ جنوری کا ہے جس کا اوسٹ زیادہ سے زیادہ بیاسی فورن ہائٹ اور کم سے کم انتر فورن ہائٹ ہے بینس آرز میں گرم ترین دن میں درجہ حرارت تین تاریس اشاریہ تین سنٹیگریٹ اور ایک سو نو اشاریہ نو فورن ہائٹ جنوری انیس سو ستاون کو دیکار کیا گیا تھا بینس آرز میں جون سے اگست تک موسمیں سرما رہتا ہے دن میں ہلکی سردی کے ساتھ راتیں سرد ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ سولہ اشاریہ تین سنٹیگریٹ اور ایک سٹھ اشاریہ تین فورن ہائٹ کم از کم آٹھ اشاریہ ایک سنٹیگریٹ اور چھالیس اشاریہ چھ فورن ہائٹ رہتا ہے تاہم نو جولائی انیس سو اٹھارہ کی سرد ترین رات تھی جب درجہ حرارت مائنس پانچ اشاریہ چار تک گر گیا تھا برسات کا سیزن تقریبا ساڑھے چھ مینے تک رہتا ہے چھ اکتوبر سے اٹھارہ افریل تک فروری کا مہینہ برسات کے ساتھ گزرتا ہے جس میں اوسطاً نو اشاریہ ایک دن کم از کم سفر اشاریہ سفر چار انچ بارش ہوتی ہے منگل دو اپریل دو ہزار تیرہ میں صرف دو گھنٹے میں تقریبا ایک ماہ کی بارش ہوئی تھی جو تقریبا پندرہ سنٹی میٹر چھے انچ تک ریکارڈ کی گئی اسے اپریل میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ بنا تھا اس بارش کے طوفان سے تقریبا ساڑھے تین لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے فریڈو مارڈیرو بیونس آرز کی بندرگاہ ارچنٹینہ کے اہم سمندری بندرگاہ ہے ایڈمنسٹریون کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو ایک ریاستی ادارہ ہے یہ ارچنٹینہ کی غیر ملکی تجارت کے لیے نکل و حمل کا ایک اہم مقام ہے موجودہ بندرگاہ شہر کے ریٹارو وارڈ میں واقع ہے اسے بول چال میں پریٹھو نوےو کے نام سے جانا جاتا ہے بیونس آرز بندرگاہ دو سو بیس ایک اٹھ رکبے پر پھیڑی ہوئی ہے یہاں سالانہ کارگو یارہ اشاریہ سات میلین میٹرک دینیو ٹھن ہے کینٹینر کا سالانہ حجم ایک اشاریہ ایک میلین ٹیو ہے اس بندرگاہ میں اکاون برسیں ہیں اور اس بندرگاہ کی گہرائی دس اشاریہ سات میٹر ہے یہاں مسافروں کے عام دور افت تین لاکھ چھتیس ہزار مسافر تک ہے پلازا ڈی مایو بینس آرز کی بیلے ایپو پلازا ڈی مایو میں پائے جانے والی شاندار پرانی نو آبادیاتی امارتوں میں واضح ہے سولوی صدی میں قائم کیا گیا دو بلاکوں پر مشتمل یہ تلکش پلازا شہر کی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات کا سٹیج رہا ہے زیادہ تر علاقہ اب مکمل طور پر پیدل چلنے والوں کے لیے ہے بشمول مشہور فوریڈا اور لاویل سٹریٹ اور بہت سے پرکشش مقامات کو آسانی سے اس علاقے کی تفریحی سفر میں شامل کیا جا سکتا ہے نتیجے کے طور پر پلازا ڈی مایو بینس آرز کے سیہاتی سفر کی مہم جوئی شروع کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جس میں آپ کو کاسا ریزادہ جیسے اہم مقامات پر جاتے ہیں یہ مشہور ہلکا گلاوی صداقی محل وہ جگہ تھی جہاں سے ایوہ پیرون اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب لوگوں سے خطاب کرتی تھی شاندار ایوینیڈا لی مایو بھی تریافت کرنے کے قابل ہے یہ شاندار وسی رستہ اپنی اندہ امارتوں کے ساتھ اپنے پرکشش پہلووں اور گمبتوں کے ساتھ مشہور کیفے تورٹن جیسے نشانات کے لیے مشہور ہے اٹھارہ سو اسی میں قائم کیا گیا اسے ٹیگو کا دل سمجھا جاتا ہے کیفے تھوٹھونی پیریس کی طرز کا یہ تاریخی کیفے ان ظاہرین کے لیے بہترین انتخاب ہے جن کے پاس بیونس آرس میں صرف ایک کیفے جانے کا وقت ہو یہ کیفے بیونس آرس ارجنٹینہ میں اوینڈا ڈی مایو ایٹ ٹو فائیو میں واقع ہے اس کیفے کی بنیاد اٹھارہ سو اٹھاون میں توران نامی ایک پرانسیسی تاریخی وطن نے رکھی تھی اور اس کا نام پیریس کے ایک کیفے کے نام پر رکھا گیا تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں آرکیٹیکٹ الہانڈرو کرسٹو فزن نے ڈیزائن کیا تھا تو پھر اس کیفے میں کافی اور میٹی لونہ کا آٹھر دیں یا کچھ چاکلیٹ کے ساتھ چورس کو شامل کریں اور پرسکون ماحول میں کھو جائیں لابوکا اینڈزی کھیمی نیٹو سٹریٹ موزیم بیلا شعبہ بیونسٹ آرز کا سب سے زیادہ رنگین علاقہ ہے لابوکا پنکارانہ اور تخلیقی اقسام کا پسندیدہ تھکانہ ہے جس میں سے بہت سے لوگ اپنے فن کو باہر سڑکوں پر لے جاتے ہیں بالکینیوں اور گھر کے باہر اپنے فن سے لوگوں کو اپنے ماحول میں بسا دیتے ہیں ٹینکو رکاسوں اور دیگر کرداروں کے دلکش مجسموں سے سجاتے ہیں یہاں آنے والوں کے لیے زیادہ تر کیمی نیٹو سٹریٹ موزیم ہے جو کے پیدل چلنے والوں کے لیے ایک رنگین علاقہ ہے جو 1969 سے ایک اپن ائر موزیم اور آرٹ مارکیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے رنگوں کو پیون لگا ہوا ہے یہ روشن اور انتہائی پوٹوجینک امارتوں کا سلسلہ پیش کرتا ہے میاری دستکاری مجسمیں اور فٹ لوز کے لیے مفت کھلی فضا میں ٹینگو کے مظاہرے یہ علاقہ در حقیقت ٹینگو کے نام پر رکھا گیا ہے بیسویں صدی کے قابلے ذکر ارجنٹائنی فنکاروں کے کاموں کے شاندار مجموعے کے ساتھ کھین کھولا مارٹن کے آرائشی بنون کا موزیم آنے والے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے